بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شایف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی دینے والا ہوں اتھینٹک ریسپی دینے والا ہوں کاروبار کرنے والوں کے لیے ریسپی دینے والا ہوں ریسٹوڈائٹ مالکان کے لیے ریسپی دینے والا ہوں مٹن کا کورما کس طریقے سے تیار ہوتا ہے ٹیسٹ فول کمال کا آپ اتھینٹک بنائیں گے آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوگیا مکمل کائٹ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کا ایک پری ہیں دھائی سو گرام ہو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کور میں میں تھوڑا سا آئل یا گھی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے فلیم کو آن کر دیں اور آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں آئل گرم ہو چکا ہے یہ میں پس کھڑے مثالیں ہیں ثابت گرم سالہ یہ تیز پات دو دارچینی کے ٹکڑے بادیان کے پھول بڑی علیچی اور یہ کالی مرچیں ثابت تھوڑا سا زیرہ یہ تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے بنتا ہے ٹھیک ہے شامل کر دیں اور ایک منٹ کے لیے اس میں کھڑکڑا لیں ٹھیک ہو گیا کھڑکڑا لیں مطلب اس کو تھوڑا تا فرائی کر لیں اس میں ایک منٹ کے بعد پھر میں آپ کو اس کی مکو کر دیں ایک منٹ کے بعد یہ میرے پاس مطن تھا میں نے اس کو کور میں ایک سائز کی جو تھوڑی سی بڑی بوٹی ہوتی ہے اس سائیڈ کا کرا لیا ٹھیک ہے یہ جو ہے کسی بھی اسے آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر شامل کر دیں تقریباً دو سے تین منٹ اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں دو سے تین منٹ کے بعد آپ کو اسی پیلیشن دکھاتا ہوں تین منٹ فرائی کرنے کے بعد گوشت نے اپنا کلر چینج کر لیا یہ تقریباً چھے سے سات ادر سب ازا لیچی شامل کر دیں اس ٹائم پہ آکے ٹو ٹیبر سپون لیسن ادرک کا پیسٹ چاہیے یہ اس میں میں شامل کر دوں تو تقریباً دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ اور سب ازا لیچی ڈال کے تین منٹ میں اچھے طریقے سے مزید اس کو اس میں فرائی کر لیا ریڈ چلی پورڈر پی سیوی مرچ ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں حلدی ون ٹی سپون شامل کر دیں نمک ہاف ٹیبل سپون فی لالم ڈال رہے ہیں بعد میں چیک کریں گے شامل کر دیں پوشک دھنیا پورڈر ون ان ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں زیرہ پورڈر ون ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں کشمیری مرچ ریڈ یا جو بھی آپ کے پاس دینگی مرچی وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہے یہ شامل کر دیں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا میرے پاس پاپریکا پورڈر ہے میں وہ یوز کر دوں شامل کر دیں اگر نہ ہو تو نہ ہو تو پھر ڈے کی مرچ شامل کر دیں ہو بھی نہ ہو تو کلر کا ٹاچ دے ریڈ کلر کا اس کو اچھے طریقے سے اس میں ایک سے دو میٹھوں مسالوں میں بھون لیں اس کو یہ لے جی مسالوں کو اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں کوکنگ کو سان کرنے والا ہوں اس کے ساتھ کا ایک جوسر کا جاگ لے لیا اس کے اندر تقریباً دو سو گرام دہی شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں سو گرام فرائی پیاز اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکریپشن میں بھی دے دیں گے آئی بٹل میں بھی دیں گے فرائی پیاز کی بزار سے بھی لے سکتے ہیں بزار سے مارکیٹ سے بھی لے سکتے ہیں ٹری ٹیپل سپون خوشک جو ہے نا یہ کھوپرا کوکنٹ پولٹر جیسے کہتے ہیں پیسہ ہوا کھوپرا مارکیٹ سے مل جاتا ہے یہ بات پہ ٹھوڑا سپون شامل کر دیں اور یہ آٹھ سے آٹھ حدد میں بس مرچیں ہیں چھوٹے سائز کی یہ شامل کر دیں تھوڑا سا پانی ہے دیوی چوکم آلو ہوا تھوڑا جائے اس طریقے سے اس کا پیش تیار کرنا ہے اور میں کی بھرائی کمپلیٹ ہو چکی ہے آئیل چھوڑ دیا ٹھیک ہو گیا یہ جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا دہی کوکنٹ پولٹر وغیرہ سب کچھ اس کے اندر شامل کر دیں آنچ کو تھوڑا سا کام کر دیں پہلے میڈیم تھی ہلکا سا اس کے اندر پانی گھما لیں بس یہ اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اور اس کو اس کے اندر ہلکی آنچ پہ تین منٹ کے لیے تاکہ دہی کا پانی بغیرہ جو ہے وہ ہم نے خوش کرنا ہے تین منٹ کیلئے پکنے لیں یہ ٹائم پہ آکے تقریباً ایک لیٹر پانی اس کے میں ادھر شامل کر دیں یہ ایک لیٹر پانی ڈال دیا ہم نے اس میں اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہلا لیں اور مجھے لگتا ہے میں نے چیک کیا تھا نمک اس میں کام ہے وان ٹی سپون اس میں نمک اور شامل کرنے لگے ہیں اس ٹائم پہ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں ایک لیٹر پانی اگر گلاس کی میئرمنٹ دیکھی جائے تو ٹو این ہاف دھائی گلاس یہ پانی کے بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو میں نے اس میں شامل کیا اس کے اوپرا اس ٹائم پہ کور لگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اوپر ویٹ دے دیں بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں وسل چلنے کے بعد میں اس کا فلیم جو ہے نا سلو کر دوں گا اور سلو فلیم پہ بارہ منٹ وسل چلے گی بارہ منٹ کے بعد میں آپ کو ملتا ہوں یہ لگے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ منٹ کے بعد اس کی جو سٹیم بھی ریموف کر دی کور کو کھوڑنے لگے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہمارا اس کنڈیشن میں آگیا یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں کور مہ آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ آکے یہ تقریباً چار سے پانچ ادل ثابت سبز مرچیں شامل کر دیں فلیم کو آن کر دیں اور تیز سے چار میٹس کو تیز فلیم پہ پکنے دیں یہ لگے اور تیز آنچ پہ پکانے کے بعد تقریباً چار میٹس تک پکایا ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ اس کی پہلے ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں آئی بٹن میں دے دیں گے بلاک پیپر کالیمر چھاک ٹیبل سپون شامل کر دیں موٹی کٹی ہوئی اور اس کو مکس کرنے اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پلیم کو بند کر دیں اور دو سے تین منٹ کے لئے اوپر کور دے دیں تاکہ آئل اوپر آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سے چار منٹ ہم نے کور دے دیا تھا تاکہ آئل تری وغیرہ اوپر آ جائے لوک وائز خوبصورت بن جائے یہ اب آپ کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہ مکمل طریقے سے تری اوپر آ چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال کے کور میں کمال کی انگلہ ٹیسٹ فل کور میں پوٹھ دیاں پوٹیاں آج بڑیاں نے بکرے دیاں پوٹھ دیاں پوٹیاں اس طریقے سے اس طریقے سے سرف کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ آپ ٹرائی کیا کریں اس کو گھروں میں ریسٹورانٹ مالکان جو ہے وہ بھی سن لیں وہ مکمل طریقے سے اس کو ٹرائی کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈال دیں آئل ڈال دیں اوپر اس طریقے سے سبحان اللہ یہ لیں یہ تھوڑا سا اور آپ کو ڈال کے دکھا دوں یہ لیں یہ دیکھ لیں یہ لیں یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ یہاں پہ لیں اس ٹائم پہ آکے یہ سبز دھنیاں ہمارے پاس تھوڑا سالکا سا یہ اس کو پر اس طرح گارنش کر دیں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں اس کے جو ہے نا یہ سیلڈ ایسے ساتھ میں یہ رائطہ یہ ایسے ٹھیک ہو گیا کمال کا مکمل طریقے سے آپ کو سرونگ کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا متن کورما کس طریقے سے میں نے تیار کیا بھائی آپ بنا کے تیار کر کے کومیٹ بکس میں مجھے بتائیں تو صحیح کہ آپ کو ٹیسٹ کیسا لگتا ہے ہمارے کھانوں کا پیچھے کی باتیں آگے لے کے آ رہا ہوں بے روزگاری کے خاتمے کو لے کر کیا جو میں نے مشن شروع کیا ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں اگر آپ کو ہماری ریس پی اچھی لگی ہو متن کورما کی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک میں ہمارا پیج ایس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام میں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ